ڈاکٹر آسیم حسین وقلا اور اہل خانہ سمیت جنہ اسپتال سے اپنے گھر کی جانب پر روانہ ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر آسیم کو رہا کر دیا گیا ہے انیس ماہ بعد انہیں رہا کیا گیا ہے ڈاکٹر آسیم حسین جنہ اسپتال سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے ہیں انہیں انیس ماہ بعد رہا کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں ساد بخاری سے ساتھ بتائیے گا اہل خانہ ہے ان کے بکلہ ان کے ہمراہ ہیں دیگر کون کون سے رہنما ان کے ہمراہ ہیں جی ہمیں کوئی خاطر خواہ رہنما تو نظر نہیں آئے وہ بکلہ میں قادر خان مندخیل اور دیگر جو ٹیم کے ممبران ہیں وہ اس وقت موجود ہیں آپ سے چلنا وہ قبلی ڈاکٹر آسن جنہ اسپیدال کے اسپیشل وارڈ سے روانہ ہوئے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ زیادین ہسپیٹل جو ہے کی طرف روانہ ہوئے ممکنہ طور پر پہلے وہ اسپیدال جائیں گے اور اس کے بعد اپنے گھر جائے جائے گا فیلحال اسپیشل وارڈ کے باہر قادر خان مندخیل جو ان کے وکیل ہیں وہ میڈیا سے گفتگو کر رہا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پروسس میں زمانت کے پروسس میں کچھ وجوہات کے باعث تاخیر ہوئی لیکن آخر کار آج کامیابی ملی ہے اور اس کے بعد ان کی رہائی ممکن ہو سکی ہے ڈاکٹر آسن پر تین کیسز تھے جن پر تمام تر کروائی مکمل کرنے کے بعد شمولیت کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے اس کو حل کرانا ہے جس کے بعد تمام تر معاملات تقریباً کلیر ہو جائیں گے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر آسن سخت سیکیورٹی میں یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد اب ان کے جو وکلہ سے وہی میڈیا ٹاپ کرنے کے بعد کارییں بیٹھ رہے ہیں یہاں اسپتال میں وکیلوں کی جانب سے وکلہ کی جانب سے مٹھائی ہیں تقسیم کی جارہی ہیں اور مکمل تین جو ہے اس وقت ڈاکٹر آسن کے ساتھ سخت سیکیورٹی میں روانہ ہو چکی ہے جنہ اسپتال سے اور جیاؤدین اسپتال جو کہ کلیفتن میں جس کی برانچ ہے وہاں کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر آسن اس وقت جو ہے روانہ ہوا اور پہلے جیاؤدین اسپتال جائیں گے ساتھ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ڈاکٹر آسن حسین جنہ اسپتال سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے ہیں یہ مناظر آپ جنہ اسپتال کے باہر کے دیکھ سکتے ہیں جب ڈاکٹر آسن اپنے وقلہ کے ہمراہ موجود ہیں جنہ اسپتال کے باہر اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہاتھ ہلا کر جواب دیتے ہوئے کارکنان جو وہاں پر موجود تھے ان کی خوشی کا مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اس موقع پر ڈاکٹر آسن حسین جنہ اسپتال سے اپنے اہل خانہ اور اپنے وقلہ ٹیم کے ہمراہ اپنے گھر روانہ ہو گئے ہیں کارکنان کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جنہ اسپتال کے باہر اور کارکنان کو دیکھ کر انہوں نے مسکراہتوں کا تبادلہ ہوا ہاتھ ہلایا یہ مناظر آپ اس وقت اپنی ٹیلی وینڈ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر آسن اپنے وقلہ کے ہمراہ اس وقت موجود ہیں جنہ اسپتال سے روانگی کے لیے ہاتھ ہلا کر انہوں نے ناروں کا جواب دیا مسکراہتوں کا جواب دیا اور پھول نچھاور کیے گئے ان پر مٹھائی تقسیم کی گئی ساتھ بخاری ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید جانتے ہیں ساتھ کوئی پریس کانفرنس بھی کریں گے ڈاکٹر آسن اپنے وزین آج فلحال اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی گئی ہے تاہم جب آج سے دو روز قبل جو پہلا روز تھا زمانت کی منظوری کا اس وقت جب ہماری محرمی ملاقات دیجئے دکٹر آسن سے تو ان کا یہ ضرور کہنا تھا کہ رہائی کے بعد وہ بقاعدہ میڈیا سے باتشیت کریں گے اور ممکنہ طور پر ان سے ملاقات کے لیے ایک مخصوص کوگرام رکھا جائے گا لیکن فلحال حتمی طور پر اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے ہم نے دیکھا کہ دکٹر آسن جو ہے اسپتال کے سیشل وارڈ سے جن اسپتال کے جب باہر نکلے تو انہوں نے میڈیا کو دیکھ کر بقاعدہ ہاتھیں لیا پہلے وہ وارڈ سے نکل کر سامنے کمروں کی جانب گیا اس کے بعد کچھ دیر میڈیا کے سامنے کھڑے ہوئے اور پھر جیسے ہی ان کی گاڑی خریب پہنچی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور روہ دوہ ہو گئے زیاؤدین اسپتال کی طرف ہم بھی اس وقت دکٹر آسن کے ساتھ ساتھ زیاؤدین اسپتال کی طرف جا رہے ہیں سیکیورٹی ہے سخت جس کے حصار میں ان کو لے جائے جا رہا ہے آگے پیچھے پولس کی موبائل ہے دیگر ان کے کچھ سیاسی ساتھی ہیں ساتھ ساتھ مکلہ کی تیم بھی ہے جو اس وقت دکٹر آسن کے ہمراہ زیاؤتین اسپتال سے روانہ ہوئی ہے دکٹر آسن نے میرے رنگ کا سوٹ دیفتن کر رکھا تھا دور سے سفاری سوٹ نظر آ رہا تھا اور دکٹر آسن جو ہے آپ سے چللہ محقل رہائی پا کر اور زمانت پر جناس فتال سے روانہ ہو گئی ہے سارا سا مرحلہ جب بوٹ سے وقتلہ کی ٹیم پہنچی ہے جناس فتال ریلیز آرڈر لے کر تو اس میں مشکل سے پانچ منٹ لگے ہیں ایسا لگتا تھا کہ دکٹر آسن اور ان کے ہمراہ جو لوگ تھے وہ مکمل طور پر تیار بیٹے تھے کہ جیسے ہی ریلیز آرڈر آئے گا بغیر ٹائم زائر کے دکٹر آسن کو لے کر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اور یہی ہوا بکلہ کی ٹیم قادر خان مندو خیل کے ہمراہ جب جناس فتال پہنچی ہے مشکل سے پانچ منٹ لگے اور اس کے بعد جو ہے دکٹر آسن کو ریلیز کیا گیا اور اب دکٹر آسن کی ٹیم جناس فتال سے نکل چکی ہے اور دکٹر آسن جو ہے زیاؤدین اسفتال کلپسن کی طرف روا دوا ہیں ساتھ بخاری شکریہ